السلام علیکم سٹورنٹس ای ہوب آل اف یو آر سیف این ساؤنڈ بای دا گریس آف اللہ آلمایٹی اوپن یور پی ایس بکس پیج نمبر تھرٹین سٹورنٹس اپنے پریویس لیکچر میں ہم نے دو قومی نظریہ اور سر سید احمد خان اس کو ڈسکس کیا آج کے اپنے اس لیکچر میں ہم علامہ محمد اقبال کہ اشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت اس سوال کو جہاں ڈسکس کریں گے سٹورنٹس نظریہ پاکستان سے مراد علیدہ ریاست ہے یعنی ایسی ریاست جہاں مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کر سکیں برسگیر پاک و ہند میں مسلمانوں نے صدیو حکومت کی اور وہ وہاں مذہب اسلام کے مطابق اپنی ازادانہ زندگی بسر کر رہے تھے مگر جب وہاں انگریزوں کا اقتدار یعنی ان کی حکومت قائم ہوئی تو مسلمانوں کی ازادانہ حیثیت کو بہت فرق پڑا یعنی کہ ان کی حیثیت بہت زیادہ متاثر ہوئی غیر مسلم وہ ہندو ہوں یا انگریز یا پھر دیگر اقوام مسلمان انگریزوں کے محکوم ہو کر بہت مجبوری کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے برسگیر کی سیاسی اور معاشرتی حالات بتا رہے تھے کہ برسگیر میں انگریزوں کی حکومت یا ان کا راج اگر مکمل طور پر ختم بھی ہو جاتا ہے تو برسگیر پر ہندووں کی حکومت جو ہے اکسریت کی بنا پر قائم ہو جائے گی مسلمان انگریزوں کی غلامی سے تو نجات حاصل کر لیں گے مگر مستقل طور پر وہ ہندووں کی غلامی میں چلے جائیں گے مسلم اکابرین جن میں سید احمد خان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جنا اور دیگر بڑے رہنمائے شامل تھے انہوں نے برسگیر کے مسلمانوں کے تحفظ ان کی آزادی اور ان کی عزت و وقار کے لیے وہ مسلسل کوشش کر رہے تھے انہیں اکابرین کی کوششوں کی وجہ سے برسگیر پاکو ہند کے مسلمانوں کے ذہنوں میں نظریہ پاکستان یعنی ایک الگ ریاست کے قیام کی سوچ پیدا ہوئی نظریہ پاکستان تحریک پاکستان اور قیام پاکستان میں ہم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا جو کردار ہے وہ نقابل فراموش ہے علامہ محمد اقبال نے برسگیر کے مسلمانوں کو بقاعدہ طور پر ایک علیدہ ریاست کا تصور دیا اسی وجہ سے انہیں مصور پاکستان یا مفقر پاکستان بھی کہا جاتا ہے نظریہ است detect نے جُّرّت یعجین تحریک پاکستان